تو بالکل اگر آپ نے ہولی کھیلنی ہے تو ہولی تو سب ہی کھیلتے ہیں اور لیکن کچھ سافدھانیاں جو یہاں پر ڈاکٹر رسانیا نے بتائی اگر آپ ان سافدھانیوں کو دھیان میں رکھیں گے تو نشط طور پر آپ ہولی کا یہ جو تیوہار ہے اس کو اور بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے سے آپ منا سکتے ہیں اب آئیے یہاں پر ہم رکھ کر لیتے ہیں ڈاکٹر ترپاتھی کا ڈاکٹر ترپاتھی ہولی ہے اب لوگوں کے گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ مٹھائیاں پکوان گوجیاں آلو کے پکوڑے یہ سب چیزیں ہی جو ہے وہ بننا شروع پہلے سے بھی ہو جاتی ہیں اور اس دن سب کا جو سیون ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ایسے میں آپ کی کیا صلاح ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور سے اگر ہم بات کریں ڈائیبیٹک یا پھر بی پی کے پیشنس کی ہارٹ پیشنس کی ایسے میں آپ ان کو کیا صلاح دہنا چاہیں گے کہ ہولی کے رنگ میں بھنگ بھی نہ پڑے اور جو ہار بھی اچھے سے من جائے ہولی میں آپ لوگوں نے سب لوگوں نے دیکھا کہ فرائیڈ چیزیں ہم لوگ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں گوجیاں ہوں پکوڑے ہوں پوری کچھوڑی وغیرہ ہوں تو یہ سب سے زیادہ نقصان دے ہوتی ہیں اس طمک کے لیے پیٹ کے لیے میں آپ کو ایک بات آتا دوں ہم ہولی کے صندرم میں بات چیز جرور کر رہے ہیں کہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی چاہیے لیکن آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ تلی ہوئی چیزیں آپ کو پورے ورش تک نقصان کر سکتی ہیں پریشان کر سکتی ہیں اس لئے اگر آپ بات کی عادت ڈال سکیں کہ کم سے کم تلی ہو چیزوں کا سیون کریں چاہے وہ ہولی ہو چاہے وہ ہولی نہ بھی ہو تو آپ زیادہ اچھے میں رہیں گے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ تلی ہوئی چیزیں جب پیٹ میں جاتی ہیں تو کیا پریشان کرتی ہیں ابھی مشرا جی نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایسی ڈی ٹی کاؤز کر سکتی ہیں ایسیڈ جو ہے ہم لوگ کے باڈی میں ہم لوگ کے اسطمک میں انٹسٹائن میں پروڈیوس ہوتا ہے اس کا ایک لاپ دائیک فیچر بھی ہوتا ہے بینیفیشل فیچر بھی ہوتا ہے کہ وہ کھانا پچانے میں ہیلپ کرتا ہے لیکن جب آپ لوگ زیادہ مسالے یک کھانا یا تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں تو ایسیڈ جو ہے زیادہ ماترہ میں باڈی کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے جس سے ایسی ڈی ٹی ہوتی ہے اور اس سے آپ کو سیمٹمز ہوتے ہیں جو آپ کو سوٹ نہیں کرتے ہیں پریشانی کرتے ہیں وومٹنگ کر سکتے ہیں لوس موشنز کر سکتے ہیں اس لیے ایک چیز تو یہ ہوئی کہ آپ بہتر ہے کہ آپ کم سے کم تلی ہوئی چیزیں گھی کی چیزوں کا سیون کریں اور نمبر دو اگر ایسی ڈی ٹی ہے تو اس کی بھڑی لیمیٹڈ ماترہ میں ایک دو دوائیں آتے ہیں وہ تھوڑے ٹائم پہ لے سکتے ہیں لیکن اس بات کا ضرور دھیان رہیں کہ پریونشن is better than cure جو ہم لوگ کی روک تھام ہے وہ اپچار سے کہیں زیادہ اچھا رہے گا تو اگر آپ ایسی ڈی ٹی کی چیزیں آوائیڈ کریں مسالے یک چیزیں مرچ وغیرہ یا تلی ہوئی چیزیں گھی کی سیون تو آپ کی ایسی ڈی ٹی ٹی ٹھیک ہو جائے گی دوسرا چیز آتی ہے انفیکشن کی ہولی میں جیسے کئی بار ہوتا ہے اگر آپ کا پاچند تنس جو ہے ویک ہو گیا ان سب چیزوں کی ویہی سے ایسی ڈی ٹی بغیرہ کی ویہی سے تو آپ کو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے انٹیسٹائنل جیسے ہم لوگ ڈاکٹر لوگ گیسٹر انٹریٹس کہتے ہیں وہ انفیکشن ہو جاتا ہے اس میں آپ کو زیادہ پریشانی ہوتی خاص طور سے بچوں کو بچوں میں جراسی بھی گیسٹر انٹریٹس ہوئی تو ان کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن جسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے جس کی کافی سیریس کانسیکوینسز ہیں ان کے آگے چل کے پانی جہاں لوگ مو سے دیتے ہیں گلوکوز کا آئی بی دیتے ہیں تو اس بات کا دھیان رہے کہ یہ انفیکشن اتنا نہ پڑھ جائے کہ آپ کے اندر پانی کی کمی جائے کہ وہ پانی کی کمی ہوتی ہے یا تو وومیٹنگ کرنے سے اُلٹی کرنے سے یا لوز موشنز کرنے سے تو اتنا نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پہلے کالر جو ہے ننسو روپ مشرج اس وقت بارہ بنکی سے فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آئیے کاریکٹر میں ان کا ساغت کرتے ہیں اور ان کا پریشن شامل کرتے ہیں ہالو جی ننسو روپ جی آپ کا سواگت ہے جی بلکل ڈوکٹر رسانی کیا بتانا چاہیں گے اس کے بارے دیکھیں اس میں جو آپ کا مشر جی کا پریشن ہے اس کے اندر انہوں نے تین چیزیں بولی ہیں ایک تو بدلتے موسم میں مچھروں کا پروکاپ اور کیسے صحت کے پر پلس خان پان کے پر ہم نے تھوڑا چرچہ کر لی ہے آپ کا یہ بات صحیح ہے کہ اس موسم میں کچھ ایک سمسے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے تو کچھ ایک چیزیں بڑھ جاتی ہیں جیسے دیری دیری گرمی آنے شروع ہو جائے گی تو مچھروں کا پروکاپ بڑھ جائے گا تو سردی کے موسم میں مچھر نہیں مگر گرمی کے موسم میں بڑھ چر شروع ہو جائیں گے پھر ابھی پیشنوں کوئی برسات میں ہوئی تھی کہہ جائے گا تو اس ویسے برسات کے ٹائم میں مچھروں کا پروکاپ بڑھ گیا تو کہیں نہ کہیں مچھروں سے جو بیماریوں ہوتی ان سے بھی آپ کو بچا کر رکھنے ہیں اپنے آپ کو پلس جو ہولی کے ٹائم میں جو ویسا موسم بدل رہا ہے اس میں جو ہمارے پاس وائرل فیور شروع ہو جاتے ہیں اس سے ہی بچا کر رکھنا ہے آپ کو پلس جیسا ہے ڈاکٹر پاٹھے میں باتا ہے کھانے پینے کے سمجھ سے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ایمینٹی بدل رہی ہے آپ کی جب آپ سردی کے ٹائم میں ایمینٹی آپ کی کچھ ہے جو آپ واتران بدل رہا ہے موسم بدل رہا ہے کہیں نہ کہیں لو ایمینٹی یا کچھ اگر ایمینٹی کے اندر کچھ پریویتنا آپ کے روگ پرتیروہ دات پر شرط تک ایدی کم ہوتی ہے تو اس میں اس سب بیماریاں تھوڑا زیادے ہو جاتی ہیں تو اس سے سب چیزوں سے آپ کو سابدھانی بھرتنی ہے کھان پینے کے سمجھ سے اور میں جیسے روکٹر پاٹھے میں بتایا ہولی کا تیوار ہے پکوان تو آپ بنائیں گے مگر کہیں نہ کہیں ان پکوانوں کو سابدھانی بھرتنی پڑھیں گے